اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ترشاوہ پھل کی ایک بہت اہم بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کی ویسے کسی بھی بات میں جائیں گھروں میں لوگوں کے لگے ہوں ہیں تو آپ لوگوں نے یہ اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوا کہ یہ بیماری ہر جگہ اگزسٹ کرتی ہے اور خاص طور پر انٹینڈنٹ پلانٹس ہیں جن کی کوئی کیر وغیرہ بھی نہیں ہے اور جن کے باقی زمیدار جو ہیں وہ تو فارمر اس کو لے کے چل رہے ہیں اس کی کچھ منیشمنٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی طرح اس کو یہ جو شاکوں کی سوک بھی کہتے ہیں اور اس کو یہ سٹرس ویدھر ٹپ ہے بیسیکلی یہ ایک فنگس بیماری ہے اور یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے کی طرف جانا وہ شاکیں سوکھنا شروع ہوتی ہے اگر کسی پودے کے اوپر ایک بھی شاک ہونا اس طرح کے اس کو نہ کٹا جائے تو یہ پوری کی پوری برانچ یہ پہلے چھوٹی شاک سے پھر بڑی میں کنورٹ ہو جائے گی اور نیچے تک جانا وہ پھلتی جائے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے ایک تو جو آپ کے پودے کے اوپر یہ طرح کی سوکھیں ہیں جو شکار ہے سٹرس ویدھر ٹپ کا تو اس کو جہاں تک وہ سوکھی ہوئی ہے اس سے دو انچ نیچے تک اس شاک کو آپ نے کار دینا ہے اور دوسرے روبر پر اس کا مزید پھلاو سے روگنے کے لیے اس کا بیسٹ جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے جو ورکر ہیں لیبر ہیں اس کو سمجھا دیں کہ آپ لوگوں نے جو کٹر جس کے ساتھ اس کی کٹائی کرتے ہیں تو اس کو سٹرلائز کرنا ہے وہ سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ مارکر میں بڑی احسانی سے ویلیبل ہے یہ سوڈیوم ہائپرکولرائیڈ جسے عام زبان میں یہ بلیچ کہتے ہیں تو یہ دس ہیمل ایک لیٹر کے اندر تو یہ کوئی دس ہیمل چار پانی ڈککن بنتے ہیں یہ کوئی پیپسی وغیرہ کی بوٹل کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ ایک لیٹر پانی میں ڈالیں اور وہ بوٹل میں یہ سلوشن بنا کر رہے لیں جب وہ ایک پودے کی کٹائی وغیرہ کریں تو اس کے بعد اس کٹر کو اس پانی کے ساتھ ساف کر کے پھر اگلے پودے کی کٹائی کریں تو اس طرح یہ اس کی ٹرانس میشن کا سلسلہ جانا وہ رک جاتا ہے اور کنٹرول رہتا ہے دوسرے نمبر پر جن بغاد کے اوپر ان کا حملہ ہو چکا ہے وہ جے شاکھیں مجود ہیں تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ایک تو ان کے کٹائی کروائیں دوسرے نمبر پر ان کے اوپر بارڈکس مکچر کا سپری ہوتا ہے اس کی ریسپی میں آیا ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو اس کے علاوہ فنجی سائیڈ اس کے لیے نٹیو جو ہے نا وہ اس کا بہت اچھا کنٹرول ہے نٹیو کا بہت اچھا کنٹرول ہے اور اس کے علاوہ سائی موکسنل مینکوزیب ہے وہ اس کا سپری اس کے اوپر کر رہے ہیں اس کا بہت اچھا کنٹرول ہے اور اس کے علاوہ کچھ فنجی سائیڈ اس کو ڈرنچ کی جاتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے سب سے امپورٹن ہے یہ ہے کہ نٹیو جو ہے وہ اس کے اوپر سپری کیا جائے تو یہ اس سے چھٹکارہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ سٹرس کا پلان ہے اس کے سمہینے کے اوپر اس کے اوپر فنجی سائیڈ کے سپری کیا جاتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر جانا چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو سے ہماری شرف یہ سٹرس ریدرٹک کے اوپر یہ ہوتی کہ اس کی بیماری اس کی وجہ کیا ہے یہ سٹرس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ فنگس کی وجہ سے ہے اور اس کا کنٹرول بیسٹ کنٹرول نٹیو کی وجہ سے ہے اور کوشش کریں گے جب اس کے اوپر فنجی سائیڈ کا سپری کریں تو بدل بدل کے کریں ایک دفعہ آپ نٹیو کر لیں اگلی دفعہ آپ لیٹ باہر کی وہ بہت اچھی ہے اس کا سپری کریں اور نٹیو بھی باہر کی ہے اس کے علاوہ پھر سائی موکسنل منکوزیب ہے تو آپ کسی بھی دوسری کمپنی کی بھی لے کے سالٹ اس کے اندر گوئی ہو تو وہ سپری کر سکتے ہیں ابھی جن کے اوپر شدید حملہ ہے تو وہ کٹائیوں کے بعد ایک سپری کریں اور اس کے بعد دوسرا سپری جہنا ایک ہفتے کے وقفے سے کریں اور پھر تیسرا جو ہے وہ پندرہ دن کے وقفے سے کریں اور اس کے بعد اس کو ریس دے دیں پھر جیسے جیسے روٹین کے اندر ہم اگست سپتمبر کے اندر کرتے ہیں فنجی سائیڈ تو ان میں یہ چیزیں رکاور ہو جاتی ہیں اور کوشش کریں کہ جو انفیکٹڈ پلانٹس ہیں ان کے اوپر جو کٹر استعمال کرنا ہے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں سوڈیوم ہائپرکول رائی کے ساتھ اس کو ڈیس انفیکٹ کر کے اور اس کو جراسیم سے پاک کر کے پھر استعمال کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ